جان کی جی نے جگت کی بہووں کے لیے مارگ درشن دیا ہے کہ بجرگ ماتاؤں کے بجرگ محلاؤں کے چاہے ساسماں ہیں چاہے بڑی ساسماں ہیں چاہے دادی ساسماں ہیں چاہے ننت ساسماں ہیں جو بھی بڑے اس طرقی ہیں کیسے پیر چھوئے پدگہ سی تھا ایسے ایسے کر کے پانچ بار یا سات بار یا ایسا کچھ آپ میں سے کسی کو نہیں مانو ہوگا کتنے بار ہوتا ہے کبھی کرا ہو تو پتہ لگے کیوں وردہ وستہ میں پندلیوں میں پیڑا ہوتی ہے پیڑا نہیں پیر ہوتی ہے درد ہوتا ہے اس سمیں کوئی کومل ہاتھوں سے ایسے ایسے دواتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی باتا ہے ایسے کرتی ہے نا وہ اسی میں سے اشروعات نکلتے ہیں اسی میں سے آج کل تو ایسے کرتے ہیں پیٹ میں سر مارتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ پیٹ میں اتنے جھٹکے سے وہ ایسے ہاتھ کریں گی بیشاری بڑیا پیچھے سرکھ جاتی ہے ہمت ہی نہیں ہوتے کہ پیر چھوڑا ہمیشہ بہت پریم سے بڑے سمان سے انسوی آ کے پد گہ سیتا ملی بہور ششیر ملی تا بہت پرکار کے آشیرواد دیں گے بجرگوں کے آشیرواد کبھی نشفل نہیں جاتے ہیں اور بجرگ ہمیشہ کروڑ میں بھی آشیروادی دیتے ہیں بھگوان تمہارا بھلا کرے ہم کو تو جیسے بڑھاپا کاٹنا ہے بھگوان کو کٹواناں ویسے کاٹیں گے تم بودھو نہ ہو پوتھو پھلو تم آنند سے چین سے ہو آشیروادی بیٹی تم نے ناری دھرم کی رکشہ کرتی اگر تم پتی کے ساتھ نہیں آئی ہوتی تو سنسار کی اسطریہ پاتی برت دھرم سے ورط ہو جاتی سکھ میں پتی کا ساتھ دیتی دکھ میں پتی کا ساتھ چھوڑ کر چلی جاتی تمہارے نام کے ادھارن دیتی کہ اگر سیتا جی پتی کے ساتھ نہیں گئے تو ہم نہ ساتھ دے تو کون انتر پڑھنے والا ہے ہم تو سکھ بھوگنے کے لیے آئے ہیں تم نے ناری دھرم کی رکشہ کر لی بہت پرکار کے آشیروادی ہیں دیوے بسن بھوشن پہرائے جیندت نوتن عمل سوائے چونکہ معلوم ہے کہ اب بنواست میں راوڑ کی قید ہونے والی ہے تو ایسے وست دھارن کرا دیے جو کبھی میلے نہیں ہوگے ملن نہیں ہوگے کبھی پھٹیں گے نہیں کبھی پرانے نہیں ہوگے ایسے دبے آشیرواد سے بھرے ہوئے وسترہ بھوشن دھارن کرائے ہیں بہت پرکار کا ناری دھرم کا اپدیش کیا ہے آج کے یگ میں وہ بہت سپسٹ بولا نہیں جا سکتا بیٹی آئی تم کو ناری دھرم کا کیا اپدیش کرو تم تو ناری دھرم کی مورت مند پرتیک ہو تمہارے تو نام لے کر جگت کی استریہ پاتی بھرت کی رکشہ کرے گی اس کا پانند کرے گی تمہارے مادیم سے میں جگت کی استریوں کو کچھ بات بولنا چاہتے ہیں استری کا ایک ای کرتب بھی ہے منسا واشا کرمنا پتی کی پرسندت اس سے بڑا اور کوئی کوئی پوجہ کرنے کی آوشکتہ پتنی کو نہیں ہے ساری پوجہ پتی کے چرونے میں اس کی پرسندتہ میں نواز کرتی ہے بنشمناری پرم گتلہ پتی برت دھرم چھاڑ چھل کیسا بھی پتی ہے برد روگ وشن جڑ دھن ہینا اند بدھر روڈی حت دینا ایسے ہو پتی ہے پتی اس کے لئے دیوتا کے سماع لیکن کئی بار پتیوں کو یہ ہکا رہ جاتے ہیں اب تو ہم کو دیوتا بتا دیا گیا ہے ہماری پوجہ کا نہیں یہ دونوں کے لئے مریادہ کا پات دیا ہے انسیہ جو گاڑی ایک پئیہ سے نہیں چلتی اگر گاڑی کا ایک پئیہ پنچر ہے اور ایک ٹھیک ہے تو گھسٹتی ہے گاڑی چلتی نہیں اور آج انبھم یہ کہتا ہے کہ گرہستاشم گھسٹ زیادہ رہا ہے سموت چل کم رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پئیہ میں کچھ نہ کچھ دوش ہے گڑوا یہ دونوں کے لئے جہاں پتنی کے لئے پتی دیو سروپ ہے وہی پتی کے لئے پتنی کے لئے ہماری سہائکت نہیں ہے ہماری سیوکہ نہیں ہے ہمارے من بہلاو کا سادھن نہیں ہے وہ ساکشہ دیوی ہے پوجہ ہے وندنی ہے اتنا ہی سممان اتنا ہی آدھر اور جس پریوار میں میں یہ بولا بھی کرتا ہو کہ جس گھر میں پتی کے دربیوہار سے اس کی کرکشوانی سے گھر کی جو مالکن ہے اس کے آنسو دکھ کے آتے ہیں ہردہ میں پیڑا ہوتی ہے وہ روتی ہے اس گھر میں دھن کتنا بھی رہے گا لیکن ورکت نہیں ہوگی اس میں انیک پرکار کے اب ہاں وہ کل ہے کلیش اشانتی یہ نباس کرنے لگے کبھی بھی گھر کی گرہنی کو لکشمی ہے وہ جس گھر میں لکشمی روئے گی اس گھر میں ورکت نباس نہیں کرے ورکت چلے جائے گی سمبرتی سمپتی ہوگی لیکن وہ سکھ دینے والی نہیں ہوگی وہ دکھائی دکھ دے گی اس لئے یہ نکین پرکاریں ماتاؤں سے بھی نبیدن ہے اس ویاس پیٹ سے بھی سارے دیش اور دنیا کی ماتاؤں کے لئے نبیدن کر رہا ہوں بھارتی ماتاؤں جہاں بھی دیش بھی دیش میں نواز کرتی ہے چونکہ یوٹیوب چینل کے مادنے سے یہ پرسارڑ ہو رہا ہے کی پرش کو بھی سیم چاہیے اور ماتاؤں کو وانی میں بھی مدھرتہ لانے چاہیے کئی وار ماتاؤں کی وانی ایسی ہو جاتی ہے کہ تیر سے بھی زیادہ تیک ہی ہو جاتی ہے اور کئی بار اوڑے سیمی لوگ بھی اپنے سیمی کو کھو دیتے ہیں تو یہ دونوں کے لئے مریادہ ہیں کیول ایک کے لئے نہیں ہے